حضرت عبد المطلب نے گودھ میں لیا تھے اور گودھ میں لینے کے بعد خانہ کعبہ کے خواب پہنچے آپ جب خانہ کعبہ لے گئے اور خانہ کعبہ کا آپ نے قواب کیا خود نبی کو گودھ میں لے کر خوابے کے اردگرد کرائیا اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے انہیں خوابے کے اندر داخل کیا ہے خوابے کے قریب میں پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ بط اپنے آپ سربت سجود ہو رہے ہیں یعنی بط سجدوں میں گرتے جا رہے ہیں اس وقت بعد میرے سمجھ نہ آئی لیکن اس کے غاوی خود عبد المطلب ہیں کہ سربت سجود یعنی نبی کی آمد پر بط مو کے بل گر پڑے اور دیکھنے پر معلوم ہوتے تھے کہ انہوں نے سجدہ کر لیا حضرت عبد المطلب جب خانہ کعبہ لے جا رہے تھے تو ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت حال یہ تھا کہ ایک سردار مکہ بیان کرتا ہے کہ جب بودھ میں نبی تھے اور عبد المطلب کعبے کی طرف پر رہے تھے تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ عبد المطلب کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف آ رہا تھا عالیٰ حضرت فرماتے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے ان بھووں کی لطافت میں لاکھوں کھلا اور اس لیے نہیں کہا تھا آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھیں تو زاجیر پوری دنیا جھکے کعبے پر لیکن کعبہ جس پر جھکے وہ کعبے کا کعبہ اور میرے نبی کے لیے کعبہ جھک گیا اس لیے کہ کعبہ بھی بتا رہا تھا کہ اب مجھے بطو سے پار کرنے والا نبی آ گیا ہے اب میرے درمیان میرے اندر خدا کی بہدانیت اور اس کی تکبیر بلند کی جائے گی